ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برک رفتار احد میں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ انگریزی سائنس علم سیاسیات و نفسیات کی اہمیت و افادیت کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے ایک بعمل اور باصلحیت علم کا پیشاورانہ محارت کے ساتھ قائد ہونا وقت کی اشد اور اہم ضرورت ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے امیر شریعت وفق کریمیلت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامد برکاتہم سجادہ نشیخ خانکر رحمانی مگیر اور جامعہ رحمانی کی تعریبی مشاورتی مجلس نے جامعہ رحمانی میں شعبہ ڈبلیما ان انگلیش لینگویج انڈ پروفیشنل سکلز کا آغاز فرمایا جس میں الحمدللہ عملی مشق کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے شعبہ کے اہمیت و افادیت اور تمام خصوصیات کو دیکھئے اور جانئے اس خاص ریپورٹ میں جامعہ رحمانی خانکر مگیر میں سن دوہزار تیس میں شعبہ ڈبلیما ان انگلیش انڈ پروفیشنل اسکلز کا آغاز ہوا اس شعبہ کا حدف علماء حفاظ کو انگریزی زبان و عدب کے ساتھ ساتھ مختلف علوم کا ماہر بنانا ہے شعبہ کا اصل مقصد قوم و ملت کے لیے ایسے قائدین تیار کرنا ہے جو قرآن و سنت کے ماہر ہونے کے ساتھ انگریزی، ہندی، حساب، سائنس، سیاسی علوم، معاشیات، سماجیات، نفسیات، جغرافیا اور تاریخ کے ماہر ہوں خاص بات یہ ہے کہ ان علماء کو یہ تمام موضوعات انگریزی زبان میں پڑھائی جاتی ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے لیے فکر و نظر کے نمائندہ مشکر عثمانی نے شعبہ ڈبلما کے اچھوٹی حافظ عمیر رحمانی سے خاص بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں موجود ہوں جامعہ رحمانی خان کا منگیر میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ رحمانی خان کا منگیر کے استاس اور شعبہ انگلیش کے ڈائریکٹر جناب حافظ عمیر رحمانی صاحب آج میں فکر و نظر کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں جزاک اللہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جامعہ رحمانی میں شعبہ انگلیش جو قائم کیا گیا ہے وہ کن کے ہاتھوں عمل میں آیا اور کب عمل میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ اینگلیش لینگویج اینڈ پروفیشنل سکلز کی پلیننگ تقریبا سات اٹھ سالوں سے چل رہی تھی اور الحمدللہ جون دوہزار تئیس میں یہ شعبہ قائم ہوا اور اس کے بانی ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت براکاتہ ام العالیہ خود ہے اس شعبے کے تئی جو ہے حضرت دامت براکاتہ ام العالیہ کا کیا حدف ہے اور اس شعبے کو جو ہے آپ لوگ کیوں قائم کی ہیں جامعہ رحمانی میں حضرت دامت براکاتہ ام کا بہت سیدھا سا اور بہت جامعہ حدف یہ ہے کہ جو علماء ہر سال مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ علماء فارغ ہوتے ہیں ان علماء کو تمام علوم سے واقف کرانا جن علوم کی آج انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ان علوم میں تمام وہ علوم آ جاتے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل کورسز میں جن سبجیکٹس کو پڑھایا جاتا ہے ان سبجیکٹس سے ہمارے علماء کو وابستگی پیدا کرنا اور ان کو ان سبجیکٹس کے ساتھ جوڑ دینا تاکہ وہ ایک آسانی سے اچھی پروفیشنل لائف جی سکے اور ان کے اس علم سے دین کی اشاعت میں فائدہ ہو تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس شعبے ہمیں آخر وہ کونسی چیز پڑھائی جاتی ہے جو دوسرے شعبوں سے اس شعبے کو ممتاز کرتی ہے اور علماء کو اس چیزوں کی ضرورت اس دور میں کیوں ضرورت اس کی پڑی ہے ہمیں ان علماء کی ضرورت ہے جو کسی بھی میدان میں کمزور نہ ہو جنہیں معاشیات کی مضبوط سمجھ ہو جن کا سماجی علوم پر سیاسی علوم پر اچھا عبور ہو وہ ہندی اچھی جانتے ہو انگریزی اچھی جانتے ہو عربی پر اچھی پکڑ ہو ایسے علماء تیار کرنا مقصد ہے جو کسی فیلڈ میں پیچھے نہ ہو تاکہ وہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کی ہر شعبے میں اور ہر فیلڈ میں ان کی رہنمائی کر سکے اس لیے اس شعبے کا مقصد امت کے لیے قائدین تیار کرنا ہے اور قائدین تیار کرنے کے لیے انہیں ہر علوم سے آشنا اور بلد کرنا ہوتا ہے جس کے لیے حضرت کا حدف ہے اخیر میں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شعبے کو تقریباً چھ مہینے ہونے جا رہے ہیں اور شروع سے آپ اس میں پڑھا بھی رہے ہیں اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک اس میں شعبے میں کیا جامعہ بھی ملی الحمدللہ شعبے کو تقریباً چھ مہینے پورے ہو چکے ہیں اور اللہ کا بے حد احسان ہے کہ چھ مہینوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں گوگل سویٹس کے بہت ساری چیزوں کو سکھا دیا اللہ کا شکر ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہی ٹائپنگ سپیڈ آلماسٹ سبھی سٹوڈنٹس کی تھرٹی ورڈز پر منٹ ہے الحمدللہ جو کی ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش میں ہیں ہم لوگوں نے فیفتھ کلاس تک کی ماتمیٹکس کمپیٹ کر دی ہے ہم لوگوں نے فیفتھ کلاس تک کی سائنس کمپیٹ کر دی ہے ایٹھ کلاس تک کی ہنڈی کمپیٹ کر دی ہے اور بہت حد تک انگلیش میں ٹرانسلیشن پروفیشنٹ سکلز میں آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلیش بولنا لکھنا سننا لسننگ سکلز کافی اچھی ہو چکی ہیں ایکنومکس کے بیسک کانسٹرٹس جان چکے ہیں جغرافی کے بیسک کانسٹرٹس سٹوڈنٹس جان چکے ہیں الحمدللہ چھ مہینے میں بہت خاطرخواہ ریزلٹ سامنے آیا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ مستقبل کے لیے اس شعبے کا کیا حدف ہے انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اسے اور مضبوط طریقے سے کریں ہم اتنے میں کمپرومائز ہونے والے نہیں ہیں ہم سٹیسفائی ہونے والے نہیں ہیں جو حاصل کیا ہے اسے اور زیادہ لیول پر پہنچانے کی کوشش کریں گے اور مزید علماء کو اس ٹریننگ کا حصہ بنائیں گے جامعہ رحمانی خان کا مگیر ایک دینی ملی علمی اور تحریکی ادارہ ہے حالات کے پیش نظر ہر دور میں یہاں سے نئی نئی تحریکیں اور اس کی میں قوم و ملت کے فلاح و بحبود کیلئے شروع کی جاتی رہی ہیں حالیہ چند برسوں میں جامعہ رحمانی میں دار الحکمت تخصص فلفتہ اور شعب صحافت کا قیام عمل میں آیا جس کی عملی سرگرمی سے ہر کہوں میں واقف ہیں شعبہ ڈیپلمہ ان انگلش ان پروفیشنل اسکلز میں اکثر ایسے طلبہ شریک ہیں جو عالم و فاضل ہونے کے ساتھ اردو زبان و عدب اور عربی زبان و عدب سے واقفیت رکھتے ہیں جامعہ رحمانی خانقہ منگیر شیر کے دو مصرے اور باغ کی دو کیاریاں ہیں جامعہ رحمانی سے علم کا بہاؤ ہوتا ہے وہیں خانقہ رحمانی تربیت کی آماجگاہ ہے جامعہ رحمانی میں ہر دور میں زمانے کے لحاظ سے نئے نئے تانیوی انقلاب پیدا ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ رحمانی میں دار الحکمت شروع ہوا دار الحکمت ہندوستان کے لحاظ سے ایک ایسا شعبہ ہے جو پورے ملک میں اپنی ایک منفرد حیثیت اس لیے رکھتا ہے چونکہ جہاں ایسے طور میں کہ جب تمام سی بی ایسی سکولز کی پڑھنے پڑھانی کی زبان انگریزی ہے وہیں عربی زبان میں پڑھنے پڑھانے کا معاملہ خاص طور پر لرننگ یعنی موڈ آف لرننگ یا سمجھنے سمجھانے کی اصل زبان عربی ہو ویسا ادارہ کوئی نہیں رہا ادار الحکمت کا آغاز ہوا اس سے ایک بڑا انقلاب آیا تعلیمی میدان میں آج چھوٹے چھوٹے طلبہ یعنی ابتدائی درجے کے طلبہ حفظ کے طلبہ آپ کو شعبے میں عربی بولتے ہوئے نظر آئیں گے عربی ہماری زبان ہے جنت کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے اللہ کی زبان ہے اور اس کو عملی طور پر یہاں کے طلبہ کس طور پر اپنی زندگی میں برت رہے ہیں وہ دیکھ کر آپ خوش ہوگئے اسی طرح شعبے تخصص فیل افتاح شعبے صحافت یہ تمام موجودہ حالات میں وقت کی اہم ضرورت ہیں حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دعوت پرکاتوم سجادہ نشیخ رحمانی منگیر سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ میں نئی نئی چیزوں کو اور خاص طور پر موجودہ اس برخرفتار احد میں حالات کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کو محسوس کیا اور محسوس کر کے یہ تمام شعبہ جات انہوں نے تاہم کیا اس میں بالخصوص ڈپلومہ ان انگلیش لائنگویج اینڈ پروفیشنل سکلز بالخصوص یہ شعبہ جو شروع کیا گیا یہ ایسے غلمہ اور ایسے حفاظ کے لیے یہ شعبہ حضرت نے شروع کیا جو عالم تو بن جاتے ہیں فاضل تو بن جاتے ہیں لیکن جب وہ مینجمنٹ کی دنیا میں انتظامی میدان میں وہ کسی مدرسے کو چلانے کے لیے یا اسکول کو چلانے کے لیے انتظام و انسرام کی ذمہ داری میں ان کو لگایا جاتا ہے تو جس انداز میں موڈرن طریقے سے موڈرنائزیشن کے ساتھ جدید تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں مثلاً آج ہم لوگ عملی دنیا میں جب کام کرتے ہیں تو گوگل شیٹ کا استعمال کرتے ہیں گوگل ڈاکس کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ سپرڈ شیٹ کا استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو طلبہ اس سے ہم آہنگ اور واقف نہیں ہوتے تھے اسی طرح سے طلبہ کو انہوں نے عربی میں پڑھا اردو میں پڑھا لیکن ان کو ماتھمیٹکس نہیں آتی سائنس نہیں آتی فیزکس نہیں آتا یہ تمام چیزیں اس شعبے کی خوبی اور اس شعبے کی خصوصیت ہے یہ تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کے بعد طلبہ عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی میں اور انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل کورسز ہیں اور پروفیشنل زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پڑھ کر کے جو ہماری زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں فیزکس کی جو چیزیں ہیں کیمسٹری کی جو چیزیں ہیں بائیولوجی کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھائی جاتا ہے ڈپلما ان انگلیش لینگویج اینڈ پروفیشنل اسکل حضرت امیر شریعت مفقر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکات ہوں سجادان شیخ انکر رحمانی مگیر اور جامع رحمانی کی تعلیمی مشاورتی مجلس کے عزم ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسی علماء تیار کیے جائیں جو قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ ساتھ ہما جہت پیشاورانہ علوم کے ماہر ہوں آپ حضرات کی توجہات و دعا سے جامع رحمانی کا شبع ڈپلما ان انگلش انڈ پروفیشنل اسکلز حضرت امیر شریعت کی سرپرستی اور رہنمائی میں عزم مسمم کے ساتھ اہداف و مقاصد کی تکمیل اور افراد سازی کے لیے خشت اول ثابت ہوگا انشاءاللہ موسیقی